بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آزاد کشمیر کے حلقہ 32 ملفرہ باد 6 جیلم ویلی میں چودری عصاب طایر صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور بانی عراقی میں شمار کیا جاتے ہیں اور پارٹی کو گراس رون لیول تک متعارف کرانے میں ان کا بڑا وائٹر روڈ 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 ہے ابھی آج کل یہ الیکشن مہم میں ہے سید زیشان حدر صاحب کے ساتھ اور دن رات ہوں محنت کر رہے ہیں اور کانر میٹنگز اور جلسے جروز جیسے کہ تمام پارٹیز ورلے لگے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا اس حلقے کے اندر گراف بہت زیادہ ہائی ہے ہم بھی یہاں پہ مختلف امیدواروں کو ملے ہیں ووٹرز کو بھی ملے ہیں ان کے کمیٹس بھی لیے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بڑا سافٹ امیج لوگوں کے دلوں میں ہے اور وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹنرشپ ہے دو بڑی پارٹیوں کی جو ماضی میں یہاں برسر اقتدار رہ چکی ہیں لہذا آپ ہمارے پاس متبادل آپشن پاکستان طریقہ انصاف کا تو چونسہ بھی یہ بتائیں کہ کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی کہ کس انداز سے آپ پبلک میں جا رہے ہیں اور کیا حالات دے رہے ہیں بسم اللہ الرسمان سیم شکریہ جناب چونسہ آپ نے جو ہے ایک پروگرام میں آیا مارے پاس اور یہاں کے علاعت معلومات لینے کے لیے تاریخ انصاف یہاں بہت پہلے ہم نے جب دوزار سونہ کا الیکشن ہوا تو وہ میں نے کنٹیسٹ کیا تھا یہاں اس وقت نون لیگ کی پوری ویو چل رہی تھی تو اس دائمہ کسی حلقے میں کوئی امیدوار پی ٹی آئی کا نہیں تھا لیکن اس حلقے سے ہم نے اس وقت بھی الیکشن لڑا اور میں نے بیسیت نامزد امیدوار بلے کے نشان پہ پہلی مرتبہ جنویلی میں الیکشن میں نے لڑا اور چار آزار ووٹ حاصل کیے فاروق عدد صاحب کے خلاف تو آج جب اس وقت ہمیں جو چار آزار ووٹ ملے وہ مارے کارکون تھے یعنی حکومت کسی لالچ میں نہیں تھے ایک الکے کا وزیراعظم جا رہا ہے اور ایک عام آدمی کو کسی نظریہ پہ ووٹ ملے تھے تو اب اللہ کا فضل ہے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ ہے اور لوگ ازاد کشمل کا ایک کلچر پی رہا ہے کہ مرکز کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم نے اس عرصہ میں مسلسل میں نے اپنی عوام سے رابطہ رکھا رہا اور جو ہے اس حلقے میں تاریخ انصاف کافی مضبوط پوزیشن میں ہے ٹکٹ نہ ملنا ملنا ایک الگ بات ہے میرٹ پہ جیسے ابھی آپ نے نیچے تنظیم آگ کی باتیں بھی سنی سب کا یہ اس وقت تھا کہ ٹکٹ مجھے ملے گا اور میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا تو قیادت کیا فیصلے ہوتے ہیں وہ مانتے ہوئے اب یہاں یہ پوزیشن ہے کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ انصاف یہ دونوں سیٹی الے تھارٹی تھری اور الے تھارٹی ٹو دونوں اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم اپنے کارکنوں سے عوام سے مکمل رابطے میں اور ہمارے کنڈیڈیٹ بھی ینگ ہیں وہ بھی مانت کر رہے ہیں اور پہلے جو اختلافات تھے وہ بھی قیادت نے بٹھا کے ختم کر دی ہیں اب جو ہے تاریخ انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ انشاءاللہ آ چکی ہے اور یہ ریزیلٹ انشاءاللہ آپ پچیس کو دیکھیں گے کہ ہمارے الکے سے تاریخ انصاف آپ نے جو سولہ میں مانت کی وہ ابھی اکیس میں جا کے چھے آٹھ امیدوار آئیتے سامنے جی جی تو یہ بھی ایک کامیابی ہے جی ایسا ہی ہے یہ بتائیں کہ ترجیحات کیا ہے آپ لوگ کی یعنی سیسی لوگ جو ہے وہ نارے تو بہت زیادہ لگاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے منشور ہوتا ہے اور پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے بعد میں یہ اب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے رابطہ بھی مشکل ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتے جو ماضی کا تجربہ ہے نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا چونکہ میں بھی ریجنل جنرل سیکرٹری بھی ہوں یا نائب صدر بھی مرکزی رہا ہوں ہمارا میرا مسلسل پابلک کے ساتھ رابطہ ہے یہ میرا گھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئیں میرا آفیس ہے نیچے پارٹی کا اور میں ایز ای لائر کوٹس میں بھی میرا آفیس ہے ہم ٹونٹی فورز آور جو ہے اپنی پبلک سے رابطے میں ہوں ہماری ترجیہ آتا ہے لوگوں کے خدمت کرنا صحیح اور انشاءاللہ تعالی اس کا سمر ہمیں پچیس تاریخ کو ملے گا آپ ریجنل دیکھ لیں گے کیونکہ آپ میسیج کیا دیں گے اپنی گراس فون لیور پر جو ووٹرز ہیں جی میں اپنے ووٹرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے اس علکے سے جو اس سے پہلے ہم قیادت منتخب کرتے رہے ہیں چالیس سال وہ دونوں پارٹیاں حکومت کر چکی ہیں لوگ اپنے دیکھیں اپنے علاقے کے علاقات اپنے جو ان کے میارے زندگی بلاند ہوا یا نہیں ہوا اور پانچ سال پہلے فاروق عیدر صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا وہ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اس سے اوپر تو کوئی پوست نہیں ملے گی ان کو یہ لاسٹ وہ پرائیم منسٹر کے ایڈ تھے انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ اس ڈسٹرک کو دیا یا کون سے لوگوں کے مسائل حل کیے ہمارے آج بھی تعلیم ادارے جو دوزار پانچ کے زلدلے میں ڈیمیج ہوئے کئی بھی جائے کہ دیکھیں لوگوں کے بچے جو ہیں وہ پتھروں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے انہوں نے تو توجہ ہی نہیں دی پانچ سال اس حلقے پہ جس کا ان کو آج کل مضامت کا سامنا ہے ان کے اپنے کارکون جہاں وہ جاتے ہیں آپ ویڈیو چیک کریں وہ ان کو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور بڑا مول دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ تحریک انصاف ہوگا اور ہم یہ سمجھ دیں کہ ہماری قیادت اور بالخصوص جو یہاں ہم لوگ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اپنی قوم کے خادم رہیں گے اور آر ووٹر جو ووٹ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا جل ویلی کے امام کی بلا تقسیز خدمت کریں گے انشاءاللہ جو ان کی مارمی ہیں وہ دور کریں گے انشاءاللہ